بسم اللہ الرحمن الرحیم کبوتروں کے لئے ایک ایسا نسخہ بنانے کا طریقہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا جس سے کبوتر پروردوستوں کا ایک ایسا مسئلہ جس سے ہر کبوتر پروردوست کو واسطہ پڑتا ہے حل ہو جائے گا اور وہ مسئلہ ہے کبوتروں کے بچوں کا ٹھیک طرح سے گروت نہ کرنا جسمانی طور پر کمزور رہ جانا یا پھر یوں کہ ایک بچہ تو بلکل ٹھیک گروت کرتا ہے لیکن دوسرا بچہ کمزور رہ جاتا ہے تو ان سب مسائل کا حل آپ اس نسخہ کے ذریعے کر سکتے ہیں صرف ایک ہفتے مطلب سات دن تک اس نسخہ کا استعمال آپ کے کبوتروں کے وہ بچے جو کمزور ہیں انہیں صحت مند کر دے گا یا اگر ایک بچے کی گروت بلکل ٹھیک ہے اور دوسرا بچہ کمزور رہ گیا ہے تو اس کمزور بچے کو سات دن تک اس نسخہ کا استعمال اسے دوسرے بچے کی طرح صحت مند بنا دے گا اس نسخہ کو بنانے کے لئے ہمیں درجزہل اشیاء درکار ہوں گی خالص بیسن آدھ کلو وٹامن بی کمپلیکس ٹیبلٹس ایک سو پچاس عدد سوڈا منٹ ٹیبلٹس سو عدد فلیجل ٹیبلٹس دس عدد فلیجل سیرپ ایک سو بیس میلی لیٹر لائزوویٹ سیرپ ساٹھ میلی لیٹر کولیکڈ ڈراب پچاس میلی لیٹر یہ تو تھیں وہ تمام اشیاء جو ہمیں اس نسخہ کو بنانے کے لئے درکار ہیں اب ہم آتے ہیں اس طرف کیسے بنانا کیسے ہے بیسن آدھ کلو پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے وٹامن بی کمپلیکس کی ایک سو پچاس گولیوں کو ہم نے اچھی طرح پیس کر ان کا پاودر بنا لینا ہے اور اس پاودر کو ہم نے بیسن میں اچھی طرح مکس کر دینا ہے اسی طرح سوڈا منٹ کی جو سو ٹیبلٹس ہمارے پاس موجود ہیں ان کو بھی باریک پیس کر پاودر بنا لیں اور اسے بھی بیسن میں اچھی طرح مکس کر لیں پھر دس ٹیبلٹس فلیجل کو بھی پیس کر باریک پاودر بنا لیں اور اسے بھی آپ نے بیسن میں خوب اچھی طرح مکس کر دینا ہے اس کے بعد ان چار چیزوں کا جو پاودر ہمارے پاس موجود ہے اس میں ہم نے فلیجل سیرپ ایک سو بیس میلی لیٹر ڈال دینا ہے لائزو ویٹ سیرپ ساٹھ میلی لیٹر بھی اس میں ڈال دیں اور پچاس میلی لیٹر کولیکٹ ڈروپ بھی اس پاودر میں ڈال دیں سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے اسے اس طرح گوند لینا ہے جس طرح آٹا گوندہ جاتا ہے اب آپ نے اس آٹے کی خجور کی گھٹری سے تھوڑی چھوٹی گولیاں بنا لینے ہیں اور انہیں کسی سایہ دار جگہ پہ رکھ کے خوشک کر لینا ہے آپ کا نسخہ تیار ہے کبوتر کا جو بچہ جسمانی طور پر کمزور ہے اور اس کی گروت ٹھیک طرح سے نہیں ہو سکی اسے رات کو ایک گولی کھلا کے اوپر سے دس سیسی نیم گرم پانی پلا دیں سات دن تک یہ طریقہ علاج جاری رکھیں آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ جو جسمانی طور پر کمزور تھا وہ بالکل اس بچے کے برابر ہو جائے گا جس کی گروت ٹھیک تھی مطلب دونوں بچے ایک جیسے صحت مند ہو جائیں گے مزید اس نسخہ کو آپ اپنے جسمانی طور پر کمزور کبوتروں کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں جس کے نتائج آپ کو انتہائی شاندار ملیں گے دوستوں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کے لئے مفید اور معلوماتی ثابت ہوگی کبوتر پروری کے شوق سے متعلق اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ میرے یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر کو ضرور وزٹ کر لیں وہاں پر موجود معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور آپ کے شوق میں بہتری آئے گی اچھا دوستوں مجھے اب اجازت دیں بشرت زندگی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ کا ہم شوق پیجن ماسٹر